آپ کو یاد ہے میں پہلے بھی یہاں آئی تھی لوگوں نے پہلے بھی شکایت کی تھی کہ آپ بتتمیزی کرتے ہیں اور ہم نے تب بھی آپ سے بات کی یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ راش کی وجہ سے بردن کی وجہ سے ہماری بات تھوڑی سی انچی ضرور ہو جاتی ہے یہ آپ نے تھوڑا سا اپنے ساتھ بات کرتے وقت بھی لے جے کو تھوڑا سا کیونکہ ہمارا نا بول بول کے سارا دن نا بیاسے ہی جو نا وہ لے جے ہی خراب ہو گیا نہیں نہیں آئیے ہمارے ساتھ ضرور بات کرنا چاہیں گے بھائی سب ہمارے ساتھ بڑی اچھی بات کریں لیکن شکایت خواتین نے کی ہے تو ہمارا فرض تھا ان تک پہنچا دینا کو بھی جو ہے نا کوئی چیز بھی حب آپ چاہے انہیں نمبر دے کے جائیں یا نہ دے کے جائیں جو بندے ہیں نا میرے میاں آئے تھے اس نے چینی کا پیکٹ پکڑا اس نے بولا مجھے بیس کلو آٹا دے چلو رکھے دیس کلو ملنا ہے وہ گسے سے ادھر ہی چھوڑ کے چلے گے میں جھوٹ نہیں ہو رہی آپ نے اس کی بات سنی ہے کہ میرے میاں نے بیس کلو کٹا پکڑا پانچ کلو چینی لی آپ نے کہا ہی دیس کلو ملے گا اب یہ دیکھنا ایک بندہ کچھ نہیں لے رہا آپ پرام سے سمجھا دے آپ نے کہا راکھ ہے تو چل بار دے ہم نے آٹا لیا تو چینی لی اب ہمارے پاس اتنے نئی پیسے ہم کہاں سے دوسرا سو دالے ہمیں دیل نہیں کہتا کہ آپ کو بیست کریں آپ ہمیں کہتے ہو تو پھر ہمارا دیل کرتا ہے نا اور پانچ کلو چینی ہر بندے کو ہم دے چلے آرام سے سمجھا لیا کریں ہمیں دو آرام سے کال لیں گے باجی کو چیزیں مل جائیں گی سب کو ملیں گی اس میں کوئی ملے آپ کو کہا کہ نہیں ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہاں سے چیزیں ملتی ہیں کہ نہیں بس چیزیں ملتی ہیں لیکن یہ نہیں ہم کہہ رہے نہیں چیزیں ملتی ہیں اب یہ جو لوگ آپ لائن میں لکے ہو دوسری عورتیں آئیں ہیں وہ پیچھے لکھیں ہم اس کو بہ رہے ہیں پیچھے کہہ رہا ہے اے باتمیز بڑی گے کی مسئلہ ہے انجتری نہ کرید آئے گا کسی کو باتمیز نہیں کہتے نا ہمیں کچھ کہنے کی آپ نے اس دن ہی مجھے ادھر بولا ہے آپ نے اس در بولا ہے سب بندوں کو ملے آپ نہیں بولیں گے ہو کہ ہم مسئلہ حال آپ نہیں بولیں گے آپ نہیں ہو اپنا نمبر دے رہے ہیں ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی ڈسٹرپ کریں بہت میربانی بھائی صاحب بہنے ہیں ہماری ساری ماہ بہنے ہیں مجبوراً یہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پیسے ہونا کسی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ سڑک پہ آکے بیٹھ جائے ہم نے کوئی باتمیزی کسی سے نہیں کی دی اتنا راشت ہوتا ہے ہر بندے کو ٹینڈ کرنا ہمارا کام ہے اچھے مجھے سر یہ بتائیے کتنے کا سامان لیں گے تو کتنا گھی ملے سمان کے وضعت نہیں ہے دو سے تین کے لوگ ہر بندے کو دے رہا ہیں بغیر سمان کے بغیر سمان دو پیکٹ یا تین پیکٹ دو بھی دیتے ہیں تین بھی دیتے ہیں کچھ let's ہون کہ لیمٹ تھوڑی آتی ہے اس لئے منج کر کے ہر بندے کو دے آپ کیسے ڈسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو دو دینے ہیں اس کو چار پیکٹ نہیں دو بص ایک دو تین پیکٹ تو ہم ہر بندے کو دیتے ہیں کوئی ٹینی لے ڈالے لے ہر بندے کو دیتے ہیں ایک دو یا تین پالیسی کیا ہے پالیسی کوئی نہیں ہے جو آپ کی مرضی نہیں نہیں ہماری مرضی نہیں ہے ہماری حکومت کی پالیسی جو ہے وہ پانچ پیکٹ کیا لیکن پیسے دے کے ہم لوگ حکومت کی پالیسی کو مطابق کر رہا ہم دینا تو میرے پاس آئیں 15 پیٹیاں گئی کی باہر پبلک دیکھیں کتنی ہیں آپ مینج کر رہے ہیں ہنی مینج کر کے دینا پڑتا ہے جس کو نہ دیں گے وہ کہہ کہ یہ کھا گیا ہے ہم نے کر لیا مینج کرنے کے لیے آپ نے پالیسی کیا بنائی ہے دو پیکٹ گھی کے ملیں گے تین ملیں گے چار ملیں گے دو پیکٹ گھی کے چینی ہم ہر بندے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بندہ راشن لیتا ہے نا ایک بندہ تین ہزار کا چار ہزار کا سمان لیتا ہے تو پھر اس کے گھر میں پانچ کلو گی تو لگتا ہے نا اچھا میرے پاس یہ بہت ساری پرچیاں ان خاتون نے سمان لیا ہے اٹھارہ سو کا ان کو آپ نے چار پیکٹ گھی کے دی ہاں تو پھر آ کے لے جائیں پانچ پیکٹ بانتے ہیں نا ان کے ایک ایڈی کار کے اوپر سمان اور چار پیکٹ گھی کے آپ نے دیئے یہ میرے پاس ساری پرچیاں ہیں سترہ سو اٹھارہ سو کا سمان ہے خواتین تڑپ رہی ہیں کہ یہاں پر منتیں کر کے چلے گئے آپ نے دو سے زیادہ پیکٹ بھی کے نہیں دیے اگر ان کو مل سکتے ہیں ان کو کیوں نہیں ہے کہ دوبارہ پھر آ کے یہ بل دکھائیں ان کو کیوں دیئے پھر پھر سب کے لیے ایک جیسا حصول ہونا میں تو یہ پوچھ رہی ہوں میں نے آپ کو میری بات کو فالو نہیں کر رہے جیسے راش ہے جس طرح ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے بندے ہم تین آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہے میں سر یہ پوچھ رہی ہوں رش ہے آپ نے سب کو تھوڑا تھوڑا راشن فراہم کرنا ہے ٹھیک ہے اب یا تو پھر سب کو دو پیکٹ دیں یا سب کو تین دیں نہیں جس کو جس کو دو دیتے ہیں وہ بھی لڑتا ہے جس کو پانچ دیتے ہیں وہ بھی لڑتا ہے جس کو چار دیتے ہیں وہ بھی لڑتا ہے ان خاتون نے اٹھارہ سو کا سامان چار پیکٹ تو پھر مرشاں گلتی ہوگی نا باہر تین خواتین ساری پرچیاں میرے پاس سترہ سو اٹھارہ سو کا سامان تڑپ رہی ہے کہ آپ نے بتمیزی کر کے ان کو باہر نکال دیا کہ مجھے بتمیزی کرنے کی ان کو بھی دو دو پیکٹ اور دیں بھلائیں مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان سے بتمیزی کرنے کی میرا تو وقفے کا ٹائم ہے ایک سا دو بجے تک اسی میں کھانا کھانا ہے اسی میں میں نے بینک جانا ہے اسی میں میں نے اپنے سارے کام کرنے ہیں نوکری ہے ہم بھی نوکری پہ ہیں نوکری تو ایسے بند کریں آپ مائک بند کریں کیمرہ بند کریں یہاں دیس منٹ بیٹھیں آپ کو پتہ چلے گا خواتین کرتی کیا ہے آپ خود دیکھ لیں گی بنایں کہ ان کو مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آئی بلائیں ذرا خواتین کو جن کی یہ سلیپ چوئی نہیں کرنا اس نے چلے ہی جانا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور آپ ایک چکرنا سوامی نگر میں لگائیں یہاں تو ہمیں کچھ مل گیا وہاں بے کچھ بھی نہیں مل رہا وہ سارے بیٹھے میں وہ بیچ رہے ہیں بار اس میں دکانوں میں ساری جگہوں پہ بیچ رہے ہیں کتنے کا سامان آپا یہاں پہ ہمیں مطلب دو پیڑکی ہو دیں چینی تیرہ سو تیرہ سو میں دو کلو ہی ملے گا نہیں دو کلو پھر آکے تین کلو لے جی ہم جس بندے کے پاس بیل ہونا اس کو ہم بغیر بل کے بغیر کسی چیز کا بھی دو تین کلو بیٹھیں اٹھارہ سو کا سامان ان کے ساتھ چار پیکٹ باقیوں کے لیے سترہ اٹھارہ سو کے ساتھ چار کیوں نہیں چوبیس سو کا میں نے ابھی لی ہے ابھی لی ہے ان سے سمان تین لگا نہیں لگتا ہوگا بھائی ان کو چار دیئے ان کو کیوں دی آج سے میرا میں ہی نشروع آپ کو تین پیکٹ چاہیے یا پانچ چاہیے پانچ چاہیے مجھے بھی سب کو پانچ چاہیے بچھلے ماں پانچ دیئر کو لے کے گئی تھی اور آج چھے ڈیٹ ہے آج سے میرا میں ہی نشروع باقی کو مینج کون کرے گا آ کے بعد میں جو پیچھے رہ جائیں گے جو پبلک باقی کی سر مینج کریں تو پھر سب کو ایک جیسا کریں اصول بنائیں تو سب کے لیے ایک جیسا بنائیں سب کے لیے ایک جیسا کیسے بنائیں جی کی تو ہم نے پورا کر رہا نا لوگوں کو تو ہم نے دینا موسیقی